السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راج تھاکرے کی دھمکی پر مزار اور مسجد کے خلاف پولیس کی فوراں کاروائی ممبئی میں ایک مزار پر چلایا گیا بلڈوزر ناظرین محترم رمضان المبارک کی شروعات کے ساتھ ہی مہراشترہ میں مساجد کے لاؤڈ سپیکر کے خلاف راج تھاکرے نے پھر سے تنازہ کھرا کرنے کی کوشش کی ہے کلرات راج تھاکرے نے ممبئی میں مسلمانوں کے خلاف جم کر زہر اگلا اور مہراشترہ کے ہندووں کو مسلمانوں سے ڈڑایا ممبئی ماہیم کے ایک غیر معروف درگاہ کا ویڈیو دکھایا اور اسے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مہراشترہ سرکار اور پولیس کو دھمکی دی کہ اگر ایک مہینے میں اس درگاہ کو نہیں توڑا گیا تو میں اس کے سامنے برا گنبتی کا مندر بناوں گا راج تھاکرے نے محلت ایک مہینے کی دی تھی مگر ممبئی پولیس اور مہراشترہ سرکار نے راج تھاکرے کی وارننگ کو عدالتی آرڈر سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہوئے آج صبح ہی مزار کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے اس پر بلڈوجر چلا دیا راج تھاکرے نے رات کے اپنے بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ مہراشترہ کے سانگلی میں ایک غیر قانونی مسجد بن رہی تھی اسے بھی ہم نے منحدم کروا دیا لگتا ہے اب راج تھاکرے کے خاتے میں مسجد اور درگاہ پر بلڈوجر چلوانے کے نئے ریکارڈ بنتے نظر آئیں گے راج تھاکرے کے ذریعے مہراشترہ میں کئی مدارس مسادد اور درگاہوں کے خلاف کاروائی یا عمل میں لائی جا سکتی ہے پہلے راج تھاکرے عوامی جلسوں میں کسی بھی مسجد مدرسے یا درگاہ کو غیر قانونی بتائے گا صبح ہوتے ہی سرکار اور سرکاری انتظامیاں راج تھاکرے کی دھمکی کو آئینی احکامات کا درجہ دیتے ہوئے سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے متعلقہ تعمیرات کو توڑنے لگ جائیں گے ناظرین محترم مہراشترہ کو پولیس اور سرکار کبھی بھی اتنی بزدل اور خوف زدہ یا بے بس نظر آئی جتنی ابھی ہندوتوہ بریکڈ اور راج تھاکرے کے اسلاموفوبیائی ہندوتوہ تماشے کے سامنے نظر آ رہی ہے راج تھاکرے کی ہندوتوہ نفرت انگیزی اور کھولی ہوئی مسلم دشمنی پر مہراشترہ پولیس اور سرکار کی یہ بزدلی بہت سارے نفرتی اناثر کو حوصلات دے رہی ہے